بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کاؤنٹر سٹریٹیجی ان کی کیا ہے وہ اتنے مطمئن نظر کیوں آ رہے ہیں اور ایسے وقت میں جبکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور اب سے ٹھیک آج سے ٹھیک چودہ دن بعد یعنی کہ چوبیس مارچ سے معاملات شروع ہو جائیں گے اپنے اختتامی مراحل کی طرف اور یہ چودہ دن ہیں وزیراعظم عمران خان کے پاس اب وزیراعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں نمبر ون وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا این آروں نہیں دینا اور کسی کے ساتھ کوئی ریائت نہیں کرنی ایک پہلی بات تو وہ اس بات پر قائم ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں عثمان بزدار کے معاملے میں بھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اور عثمان بزدار کو بالکل نہیں اٹاؤں گا اور یہ کوئی بچے بچی کا کھیل نہیں ہے گڑے گڑی کا کھیل نہیں ہے کہ مجھے کہا جائے کہ جی سی ایم کو ہٹا دیں سی ایم پنجاب کو وزیراعظم پنجاب صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور میں ہٹا دوں یہ نہیں ہوگا یہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا اور عثمان بزدار پہ بھی وہ قائم ہے عثمان بزدار صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور عثمان بزدار صاحب نے ان سے کہا گیا کہ جی میں استفاہ دے دیتا ہوں اگر میرے جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ یہ مسئلہ حل کر لیں اور انہوں نے استفاہ بھی دیا وزیراعظم عمران خان نے وہ استفاہ واپس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لوگ کون سے لوگ آپ کے خلاف ہیں آپ میڈیا فرینڈلی نہیں ہیں میڈیا آپ کے خلاف ہے اور جبکہ آپ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں ترقیاتی ڈیولیمنٹ کے بہت زیادہ بڑے بڑے منصوبے شروع کیا ہوئے ہیں اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں اگلی بات عثمان بزدار صاحب کے بعد پھر اگلا جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ کہیں جو بین الاقوامی وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے اس ساری گیم کے پیچھے جو ہے وہ پیسہ چل رہا ہے اور اٹھارہ سے بیس کروڑ رپے میں فی ایم اینے خریدا جا رہا ہے اور بہت سارے ایم اینے نے آکے ہمیں بتایا جن کے ساتھ اپوزیشن نے رابطہ کیا تھا اور ان کو پیسے آفرز کیے ہیں تو وزیراعظم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ پیسے بھی لیں اور ووٹ بھی نہ دیں اور وہ پیسے جو ہیں بعد میں بیت المال میں جمع کروائیں تاکہ لوگوں کے کام آئیں اور بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر وزیراعظم عمران خان کو ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اگر پیسے آفرز ہو رہے ہیں اور ایم اینے نے آکے وزیراعظم کو بتا دیا ہے تو پھر کاروائی ہونی چاہیے لیکن ابھی تک کاروائی نہیں ہو رہی اور کاروائی شروع نہیں کی گئی اس کے بعد وزیراعظم عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان سب کے پیچھے بین الاقوامی جو سازش ہے وہ بھی موجود ہے اور ایک ملک نہیں ایک سے زیادہ ملک جو ہیں فارنرز وہ انوالو ہیں ایک سے زیادہ سفارت خانے انوالو ہیں اور وہ ان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور اس میں جو اب تک سامنے آیا معاملہ کیونکہ امریکہ کو وہ absolutely not کہہ چکے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوا کچھ امریکہ بھی اس میں شامل ہے وہ بھی ان کی حکومت گرانا چاہتا ہے یورپی یونین کو وہ چیلنج کر چکے ہیں نیٹو کو وہ چیلنج کر چکے ہیں اس لیے وہ بھی اور اس میں جو وزیراعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی ہے towards رشیا چائنہ اس سے امریکہ اور یورپ اور مغربی ملک جو ہیں وہ نراز ہیں اگلی بات ان سے پوچھا گیا کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نومبر کا معاملہ سب کچھ ہے تو نومبر کے معاملے میں آپ نے کیا سوچا دو تین دفعہ ان سے سوال پوچھا گیا تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب ابھی بہت دور ہے اور اس کو چھوڑ دیں اور پھر ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اگلے آرمی چیف کا فیصلہ نومبر میں جا کے کروں گا نومبر کے قریب اس لیے ابھی وہ question نہیں ہے اس سوال کا وہ جواب نہیں دے رہے اب آتے ہیں کہ وہ surrender کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے اب assembly توڑ سکتے ہیں assembly توڑنے والا position بھی نکل جکی ہے کیونکہ اس وقت قومی assembly پرائم minister جو ہیں وہ نہیں توڑ سکتے اس لیے کہ جب تحریک عدم اعتماد speaker کے حوالے کر دی جائے تو پھر قومی assembly نہیں توڑی جا سکتی اور لہٰذا پہلی بات تو یہ ہوگی اب قومی assembly نہیں ٹوٹے گی تو پھر اگلے مراحل کیا ہیں اب وزیراعظم عمران خان نے اب ناراض ارکان سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور اس میں جو لسٹ آئی تھی کہ فلان فلان ارکان جو ہیں وہ opposition کے ساتھ رابطے میں ان کے پاس ایک لسٹ موجود ہے جو کہ دی ہے ان کے خفیہ ادارے نے ان کو حوالے کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ opposition مسلم لیگ نواز پیپرز پارٹی جی جو آئی مسلسل رابطے میں رہے تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور ہر member آکے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جنب اس میں کوئی صداقت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کسی قسم کا کوئی پریشان ہونے کی یہ کل سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا پرسوں بھی انہوں نے ملاقاتیں کی اور اگلی بات وہ حکومتی ارکان تھے نہیں اب opposition ارکان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور opposition ارکان کے وہ ارکان جو کہ نالا ہیں اپنی قیادت سے اس میں جی یو آئی بھی شامل ہے اس میں نون لیگ بھی شامل ہے اس میں پیپرز پارٹی بھی شامل ہے تو ناراض ارکان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی تعداد ہے کوئی پانچ سے سات ارکان جو opposition کے ہیں جو کہ پرویس خٹک صاحب نے کلیم کیا تھا کہ جناب یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں جبکہ اب یہ تو ہے situation اندر کی اس کے بعد انہوں نے اٹارن جنرل سے ملاقات کی وزیراعظم ران خان نے اور پھر ان کی ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی جنرل کمر جوید باجوا صاحب سے اور اس ملاقات میں بھی یہ سیاسی صورتحار ڈسکس ہوئی تو اس میں جنرل باجوا صاحب نے کیا کہا وہ تو میں نہیں بتاؤں گا اور کیا پرائم نیسٹر نے کہا گا وہ ظاہر ہے ایک بند کمرے کی ملاقات لیکن اس کے کچھ ہنٹس ہم تک پہنچے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی وہ ملاقات جو ہے وہ positive notes کے ساتھ ختم نہیں ہوئی اس لیے کیونکہ صورتحال اس وقت اتنی گھمبیر ہے کہ militerی لیڈرشپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کھل کر یعنی کہ ایک ایسا کام ہے opposition نے کیا ہے جو کہ آئین کے اندر بھی موجود ہے جمہوریت کے اندر بھی موجود ہے اور opposition جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم numbers game ہے opposition بھی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی اور حکومت بھی کرے گی ہمیں کھیلنے دیں اور بیچ میں militerی لیڈرشپ نہ آئے تو یہ بڑا ہی صورتحال critical ہوئی ہے اور امتحان میں ڈال دیا ہے militerی لیڈرشپ کو بھی شیخ حشید صاحب کہتے ہیں کہ پنڈی ہمارے ساتھ ہے اور پنڈی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پھر وزیراعظم عمران خان نے اپنے وزراء کو چیدہ چیدہ وزراء کو بلائیا دو وزراء کو خاص طور پر ٹاسک دیا گیا ہے گورنر سندھ اسماعیل صاحب کو عمران اسماعیل کو وہ علیم خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ علیم خان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور ان کے جو گلے شکویں دور کیے جائیں کیونکہ گورنر سندھ اسماعیل کی اور علیم خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں علیم خان صاحب نے کافی گلے شکوے بھی کی ہیں کافی طرف باتیں کی ہیں جو ان کے ساتھ ہوئیں ان کے ساتھ رواہ رکھا گیا سلو اسی طریقے سے پرویز خٹک صاحب کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا آن چودری کو اور آن چودری پیغام پہنچائیں گے جہانگیر ترین صاحب کو تو جہانگیر ترین گروپ کو بھی رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے علیم خان کو بھی رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پرائیم منسٹر کا پہلا جو حدف ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات خراب ہیں ان کو درست کیا جائے اس کی ریزن ابھی تک کسی بھی ایک بھی تحادی جماعت نے کھل کر یہ نہیں کہا کہ وہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ہیں یا تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو رینکس ہیں ان پہ توجہ دینے چاہیے وزیراعظم عمران خان کو تو نمبرز گیم موجود ہے اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو ذہنی طور پہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بزاہر وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی جگہ پہ لیکن جو ان کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چودری پرویز علائی صاحب وزارت عالی کی آفر کی تھی ان کو وہ اور پھر ادھر علیم خان صاحب جرین گروپ آ گیا وہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے وزارت عالی کے لیے اور چودری پرویز علائی صاحب اور جہانگیر ترین گروپ کو آمنے سامنے لاکھڑا کیا ہے یہ وزیراعظم عمران خان کی ایک بہترین کہنا چاہیے سیاسی چال انہوں نے ایسی چلی ہے کہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور وہ آپس میں ہی اختلافات کا شکار ہونے جا رہے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان کی پہلی کوشش دوسرا وہ اسمان بزدار صاحب کو ہٹائیں گے تو صحیح لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہٹائیں گے اسمان بزدار کو اور اگلا جو وزیراعظم پنجاب ہے وہ چاہیں گے کہ وہ بھی ان کی مرضی گائے وہ نہ تو چودری پرویزر آئی ہو اور نہ ہی علیم خان ہو بلکہ وہ پھر اور ہو اس کی ریزن ہے کہ اطلاعات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے پر سورات فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسمان بزدار صاحب کو تبدیل کر دیں گے اور نیا میدان میں اتاریں گے گھوڑا لیکن صبح تک ان کا ارادہ تبدیل ہو چکا تھا اور کیونکہ اسمان بزدار صاحب کو انہوں نے بلایا بھی تھا اسمان بزدار صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان بھی اسلام آباد میں ہیں گورنر سندھ اسماعیل بھی اسلام آباد میں تھے اور گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان کو بھی ہٹ ٹاسک دیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں جبکہ جہانگیر ترین صاحب نے ٹائم مانگا اور علیم خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہم مل کر فیصلہ کریں گے میں اور جہانگیر ترین لہٰذا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن اس طوران وزیراعظم عمران خان نے اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو اہم ذمہ داری سونپی ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق وہ یہ ساری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا وزیراعظم عمران خان کی اگر بات مان لی جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیسے کھیلنا ہے اور میں ٹاس جیت کر کیسے کھیلوں ٹاس ہارگاہ تب کیسے کھیلوں یہ میں نے کام کرنا ہے کون سے پلیئر کس وقت اور کہاں پہ کھڑے کرنے ہیں فیلڈنگ میں وہ مجھے پتا ہے کس بیٹسمن کو کس نمبر پہ پھیجنا ہے وہ مجھے پتا ہے لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی گیدر بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں تو ہم یہ بڑے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک موجود ہے اور ڈیڈ لاک ایسے وقت میں کہ پنجاب اب ایک طرف ہے علیم خان جہانگیر ترین گروپ دوسری جانب کاف لیگ اور پھر ابھی ایم کیو ایم نے میدان میں آنا ہے تو یہ سارے گروپ آہستہ آہستہ آہ سامنے آئیں گے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور وقت تب کم ہے اور اس ڈیڈ لاک کو وزیراعظم عمران خان کیسے ختم کریں گے یہ وزیراعظم عمران خان کی سیاسی بصیرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اپوزیشن بڑی پور اعتماد ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور کیا پلاننگ کر رہی ہے کیا سوچ رہی ہے یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور نمبرز گیم کی پوزیشن کیا ہے اور حکومت کے پاس کتنا مارجن ہے حکومت کے پاس آخری وقت تک مارجن ہے پرائم نسٹر عمران خان کے پاس آخری وقت تک مارجن ہوگا لیکن اگر ایک دفعہ ایک دفعہ کیونکہ اس بات کا شبہ موجود ہے کہ جہانگیر ترین گروپ وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے اور اناؤنس نہ کر بیٹھے کہ جناب وہ اپنے آپ کو علیدہ کر رہے ہیں اور ہم ایک ہم خیال دھڑا بقاعدہ طور پر اس کا اناؤنس نہ کر دیں تو یہ سیچویشن کافی کیا کہنا چاہیے سنگین ہو جائے گی بہرحال وزیراعظم امران خان نے اٹونی جنرل سے مشورہ کیا ہے اپنے آئینی ماہرین سے مشورہ کیا ہے کہ اس تحریک کو کیسے ہم لیگلی ٹیکنیکلی ٹیکٹیکلی کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس میں کتنی رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں تو یہ ایک پروسیجر ہے اور اگراد اس وقت جو بحث ہو رہی ہے جو اس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یعنی کہ گورنمنٹ امران خان صاحب کی جو پالیسی یا سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نمبر لے کے غائب ہو جائے جائے یعنی کہ اپنے ایک سو جو اٹھتر نمبر ہیں ان کے ون سیمنٹی ایٹ اپنے اور اتحادیوں کے ان کو جمع کر لیا جائے اور اس کے بعد اپوزیشن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ اگر جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ جو ہے وہ علیل اعلان ان کو سپورٹ کرے اور یہ بڑی سیاست وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک مہاق مہاق قسم کی منافقہ نہ کھیل ہے اور اس میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا یہ بڑی بیرہمی سے کھیلی جاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے اور ابھی تک وزیراعظم ایران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس اب بلوانا ہی بلوانا ہے اور یہ کام شروع ہونا ہی ہونا ہے ایک اور بھی وہ چل سکتے ہیں بالکل غیر متوقع طور پر کیونکہ بظاہر یہ ہے کہ قومی اسمبلی دستیاب نہیں ہے قومی اسمبلی کا حال اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ اجلاس بلوائیں کنونشن سینٹر میں سپیکر اور وہاں پہ آنان فانان بلائیں اور اپوزیشن کی تیاری نہ ہو اور اس تحریک کے عدم اعتماد کو ڈیفیوز کر دیں یہ ایک سٹریٹیجی موجود ہے لیکن اپوزیشن بھی اس کے لیے تیار ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تمام ارکان اسلام آباد میں موجود رہیں اور کوئی بیرون ملک نہ جائے اور کوئی بھی رابطے سے نہ ہٹے جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی اپنے اپنے ارکان کو کہہ دیا ہے اور ٹاسک دے دیا ہے گروپ بنا دیئے ہیں کہ یہ یہ گروپ ہیں اور یہ گروپ آپس میں رابطے میں رہیں گے اور ایک جگہ پہ رہیں گے تو یہ ہے صورتحال جناب وزیراعظم عمران خان کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے کچھ اور باتیں اجازے دیجئے اللہ حافظ